اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنوائی کا چینل اسمان خان ٹی پی کیریئر کانسلنگ ویڈیوز کے لئے کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور یہاں اس ویڈیو کو آپ نے ہر سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایسے سٹوڈنٹ جو کہ ایف ایسی کے بعد ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں ان کے لئے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک انتہائی ایمپورٹنٹ نوٹفکیشن انانس کیا گیا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس نوٹفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی تمام یونیورسٹیز جو کہ ایف ایسی کے بعد پانچ سالہ کورس جس میں ڈاکٹر کا ٹائٹل یوز ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ایسے کورس ہیں جو ڈاکٹر کے نام پہ کروائے جا رہے ہیں ان تمام کورسز کو ایچی سی نے بلیک لسٹ کر دیا ہے یہ چار ستمبر دوہزار ایٹھارہ کا نوٹفکیشن ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا اور اس جو نوٹفکیشن کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے انڈر گریگویٹ کورس ہیں کچھ جو کہ ہیں بیسیکلی جو ہے جو ایچی سی کی جو آؤٹلائن ہے وہ بی ایس کے کورسز ہیں لیکن کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو پانچ سالہ کورس کے نام پہ وہ ڈاکٹر کے جو ہے ڈگری ڈاکٹر کا ٹائٹل دے دیتی ہیں اور سٹوڈنٹ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلا کورس ہے ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ انٹریشنل سائنسز ہرگز اس میں داخلہ مت لیں اور ایچی سی کی طرف سے یہ اراؤنس کیا گیا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ اس کورس میں داخلہ لے گا تو اس کی ڈگری ویریفائی نہیں ہوگی کوئی گورنمنٹ جاب نہیں لے گی آپ کی ڈگری کی کوئی ویریو نہیں ہوگی سیکنڈ کورس ہے ڈاکٹر آف اپٹومیٹری تھرڈ نمبر پہ ہے ڈاکٹر آف میڈیکل لیبارٹری سائنسز جس کا کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا ہے اپروول کا لیکن یہ کورس بھی بلیک لسٹ ہو چکا ہے اور پانچوے نمبر پہ ہے میڈیکل ایمیجنگ ڈاکٹر اب ان چاروں کی جو ہے میں آپ کو آلٹرنیٹ بتاتا ہوں ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز کی بجائے آپ بی ایس نیوٹریشن کریں بی ایس نیوٹریشن جو ہے یہ ایلائیڈ ہیل سائنسز کا ایک شعبہ ہے ڈاکٹر آف اپٹومیٹری کی بجائے آپ بی ایس آنرز ان اپٹومیٹری کریں یہ ایلائیڈ ہیل سائنسز کا ایک شعبہ ہے جو کہ ایچی سی سے اپ آنرز کی دگری ہے میڈیکل ایمیجن ڈاکٹر کی بجائے آپ داخلہ لیں میڈیکل ایمیجن ٹکنالوجی میں جو کہ بی ایس آنرز ان میڈیکل ایمیجن ٹکنالوجی یا ریڈیالوجی چار سال کا کورس ہے ان شعبوں میں اگر آپ داخلہ لیں گے تو ایچ ایسی آپ کی ڈگری اپروف نہیں کرے گا ایک چیز یہاں پر اپونٹڈ ہے کہ ڈی پی ٹی جو ڈاکٹر آف فیزیکل تھراپی ہے یہ ایچ ایسی سے اپروفڈ کورس ہے اور اس کے نیم کے ساتھ ڈاکٹر لگ سکتا ہے لیکن یہ صرف ان ہی ایسیز کے لیے اپروفڈ ہے جن کے پاس پراپر سٹاف ہے کوالیفائیڈ فیکیلٹی ہے انفرسٹرکچر ہے ان کی لیبز جو ہیں وہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ کی لیبز ہیں اور اٹیجڈ ہوسپٹلز ہیں جو کہ کلینیکل پریکٹس کے لیے ہیں بہت سے ایسے ادارے جن کے پاس نہ تو اٹیجڈ ہوسپٹلز ہیں نہ ان کے پاس انفرسٹرکچر ہے نہ ان کے پاس لیبز ہیں نہ ان کے پاس کوالیفائیڈ فیکیلٹی ہے سٹاف ہے تو ان کی جو ہے وہ ڈگری بھی قابل قبول نہیں ہوگی ڈاکٹر آف فیزیکل تھراپی کی تو یہ نوٹیفیکیشن انانس کیا گیا تھا ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے اور اس کی جو کاپیز ہیں وہ وائس چانسلرز اور ڈیفرنٹ جو گورنرز ہیں اور مختلف تمام پورے پاکستان کے جو سوبوں کے جو ہیں وہ ہائیر ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں ان کے ریجنل سینٹرز کو بھیجوا دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز ہے اور ڈاکٹر آف آپٹومیٹری ہے ڈاکٹر آف میڈیکل لیبوارٹری سائنسز ہے اور میڈیکل ایمیجنگ ڈاکٹر ہے ان میں داخلہ ہرگز متلیں ڈاکٹر کے خطاب اور داخلوں سے روک دیا ہے تمام ایسی یونیورسٹیز جو کہ انڈرگریڈیٹ کورس کو ڈاکٹر کے ڈگریوں کا درجہ دے رہی ہیں تو اس حوالے سے ایسی نے تمام یونیورسٹیز کو ایک مرسلہ ارسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز یعنی علم الغزائیہ اور ڈاکٹر آف آپٹومیٹری کو ایسی ہرگز تسلیم نہیں کرتا اور یہ جو ہے نیشنل کریکلم ریوینیو کمیٹیوں سے منظوری کے لیے جو ہے انڈرگریڈیویٹ پروگرامز کے نومن کلیچر میں ڈاکٹر کا ٹائٹل استعمال کرنے سے ہرگز جو ہے وہ ان کو منع کیا گیا ہے اور تمام والدین کو اور بچوں کو بتایا گیا ہے کہ اس دھوکہ دائی سے بچیں اگر آپ داخلہ لیں گے اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ یہ کورس موسلی کروائے جا رہے ہیں یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے اور دی یونیورسٹی آف فیصلہ باد جو کہ تی یو ایف کے نام سے ہے ان دونوں یونیورسٹیز میں جو ہے یہ کورس کروائے جا رہے ہیں دی یونیورسٹی آف فیصلہ باد یہ جو ہے آپ یہاں پر ایڈمیشن ہرگز مطلب ہیں ان چار کورسز میں ورنہ جو ہے آپ خود ذمہ دار ہوں گے آپ کی جب ڈگری ویریفائی نہیں ہوگی کیونکہ سٹوڈنٹ جب یہ ڈگری جو لے لیتے ہیں وہ بعد میں ایٹی سی کو کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ڈگری کو اپروف کیا جائے تو بعد میں ایٹی سی بھی دیمہ دار نہیں ہوگی کیونکہ ایٹی سی نے آلریڈی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ آپ ہرگز داخلہ مطلب ہیں ان کورسز میں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو اور یہ ویڈیو جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں بتانا ہے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں سبسکرائب اگر نہیں کیا پہلی دفعہ ہیں یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو اور برائٹ فیوچر ٹی وی ہمارا یوٹیوب کا ہی ایک چینل ہے جس پہ روزانہ رات آٹھ سے نو بجے تک ہم لائیو آتے ہیں کیریئر کونسلنگ سیشن جس میں آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ